مووی کی شروع میں ایک لڑکا میٹل کے ایک ایسے روم میں ہے جس کی چھے دروازے ہیں ان دروازوں کے دوسری طرف بھی بلکل ایسے ہی ان میٹل سے بنے خالی قبرے تھے یہ لڑکا ایک روم کے اندر اس امید سے جم پیتا ہے کہ شاید وہاں کوئی اس جگہ سے نکلنے کا راستہ ہوگا پرچانک ہی اس روم کی دیواروں سے کچھ پلر باہر نکلتی ہے اور ایک پلر لڑکے کی جسد کے آر پار ہو جاتا ہے یہ لڑکا مر چکا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ ایک death trap ہے اگلے سین میں ایسے ہی ایک کیوپ نما روم کے اندر تین لوگوں کو دکھایا گیا ہے جن کو کچھ یاد نہیں کہ وہ یہاں کیسے پہنچے ہیں ان کے پاس ان کا کوئی سمان پر ہی ہے اس سے پہلے کہ یہ لوگ situation کو سمجھ پاتے ایک آدمی ان کے روم میں جوتا گراتا ہے اور یہ جاننے کے بعد کہ یہ روم safe ہے وہ ہیروشی نام کا لڑکا اس روم میں جم پر دیتا ہے کچھ دیر بعد اس روم میں ایک لڑکی بھی آ جاتی ہے اور اب جب ہیروشی اس روم سے بھی نکلنے کے لیے اپنے اوبر والا دروازہ کھولتا ہے تو وہاں سے اسی لڑکے کے لاش آ کر کمرے بھی کہتی ہے جو پچھلے ہی سین میں مرا تھا جسے دیکھ کر یہ سب بھی ڈر جاتی ہے ایک لڑکا تو دوسرے دروازے سے یہاں سے نکلنے کا پلان کرتا ہے پر ہیروشی اسے روک کر کہتا ہے کہ نہیں ایسے کسی بھی کمرے میں جانا safe نہیں ہے وہ اپنا جوتا بھینکر کمرے کو چیک کرتا ہے جوتے کے روم میں جاتے ہی تیز آگ نے اسے جلا دیا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کمروں میں خطرناک traps ہیں جو مختلف سنسلز کے ذریعے on ہو رہے تھے اور اگر یہ لوگ ان traps والی کمروں میں چلے جاتے تو مارے جاتے یہ سب اب جوتے بھینکر کمروں کو چیک کرتے ہوئے آگے بیٹھتے ہیں اور ایک روم میں انہیں ایک old man ملتا ہے جو بہت ہی امیرات میں تھا اور کافی وقت سے اس کمرے میں بند تھا اسے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اسے بچانے آئے ہیں پر یہ جان کر اسے صدمہ ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ بھی اسی کے طرح اس کیوب میں بھسے ہوئے تھے سبھی لوگ اس کیوب سے چھکا رہا بانا جاتے تھے اسی لیے یہ ایک دوسری کی مدد کرتے ہوئے آگے بیٹھتے ہیں اور اسی دوران انہیں دو کمروں کے درمیان میں تین نمبرز لکھی ہوئی ایک پلیٹ نظر آتی ہے جس کا مطلب یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ایک لڑکا اب اپنا بوٹ دوسری کمرے میں پھینک کر یہ پتہ چلاتا ہے کہ یہاں کوئی ٹرپ نہیں ہے یہ سب ہی اس میں اتر جاتے ہیں پچھلی کمرے کا دروازہ آٹوپیٹک لی نوک ہو چکا تھا جس کے فوراں بعد یہاں کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور اوپر کی طرف سے شارپ بلیڈ سے بنے فینس ان کی طرف بڑھنے لکھتے ہیں اگلا منٹ ہوتے ہی یہ لوگ یہی بڑھ جاتے ہیں پر ہیروشی اور شہاری دکھاتے ہوئے نیچے کا دروازہ کھلتا ہے اور ایسے سب ہی اپنی جان بچھا کر دوسرے روم میں آ جاتے ہیں شکر کہ یہ لوگ بچ گئے تھے پر فیلحال ان کی جوتے پھینک پھینک کر روم چیک کرنے والی یہ گیم فلوپ ہو چکی تھی اب یہ کچھ نیا سوچنا تھا اس مرتبہ شہارو رومز کے درمیان میں نظر آنے والے نمبرز کو کلپلیٹ کر کے ایک تھیوری دیتا ہے کہ یہاں جتنے بھی رومز ہیں ان کی گیٹ پر ایون نمبرز لکھی ہیں سیوائی ایک گیٹ کے جس پر پر پرائم نمبر ہے ہو سکتا ہے کہ اس روم میں ٹراب نہ ہو اپنی تھیوری کو پروف کرنے کے لیے وہ لڑکا اپنی جان پر کھیل کر اس روم کے اندر جمپ کر دیتا ہے اوہ گاڈ اس کی یہ تھیوری سچ نکلی یہاں کوئی ٹراب نہیں تھا اب اسی فالمولا کو یوز کرتے ہوئے یہ ایک کے بعد ایک روم میں جا رہے تھے لیکن جیسے ان کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا روم سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں آخر میں وہ ایک ایسے کمرے میں آکے رکھتے ہیں جس کے ساتھ جڑے باقی سب کمروں کی انٹرنس پر ایون نمبر لکھے ہوئے تھے مطلب ان سبھی کمروں میں ٹرابس ہو سکتے تھے یہ واپس پچھلی کمرے میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں پر وہ در فضل تو پرمننٹلی لوگ ہو چکا تھا سب شہاروں کو دوبارہ کنکلنٹلی کو کہتے ہیں لیکن سب فلوپ تھا یہ ایک ایک کر کے اب سارے روم چیک کرتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک روم ایسا موجود ہے جس کے اندر ساؤنڈ سینسر ہے یہ لوگ بغیر آواز کیے اس روم سے گزر کر دوسرے روم میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب آخری لڑکا اس روم سے گزر کر دوسرے روم میں آ ہی رہا تھا تو کلتی سے اس کا جوتا ساؤنڈ سینسر والے روم کے اندر گر جاتا ہے چور کی وجہ سے یہاں لیزر ٹراب ایکٹیو ہو کر اس نیرکی کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے یہ لوگ دوبارہ پرائیم نمبر والی تھیوری کا استعمال کہتے ہوئے جیسے ہی ایک اور روم میں آتے ہیں تو اب یہ لوگ پریشان ہو چکے تھے یہ وہی روم تھا جہاں سے انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تھا وہ اس جگہ سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے شہاروہ دوبارہ کنکلیشن کرتا ہے اور کچھ سوچتے ہوئے یہ لوگ اس تھیوری پر پہنچتے ہیں کہ جس جگہ وہ موجود ہے یہ ایک کیوگ دوبا جگہ ہے صرف یہی نہیں ایک کیوگ گھوم بھی رہا ہے بلکل ایسے ہی جیسے برسل کیوگ کو سالف کرنے کے لیے ہم اس کی سائیڈز کھوماتے ہیں اسی لیے شاید یہ لوگ اس جگہ سے کبھی باہر نہیں نگل سکتے ہیروشی یہ سن پاگر ہو چکا تھا وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں روپ نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے میری وائف میرا انتظار کر رہی ہے میں نے اس سے باپس آنے کا وعدہ کیا ہے وہ سبی کو اگلے رومے پڑھنے کا کہتا ہے اور ایسا کہتے ہوئے جس کیوگ میں یہ لوگ تھے وہ اچانک بہت تیزے سے ہننے لگا جس کے نتیجے میں چھوٹا ہیروشی اور اس کا ساتھی ٹرپ کیوگ میں گر جاتے ہیں جہاں بہت سی لیزر بیمز ان کے اوپر حاملہ کرتی ہیں جن سے یہ لوگ بہت مشکل سے ہی بچتے ہیں ہیروشی اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل کر اس خطرناک کیوگ میں اتر جاتا ہے ان دو لوگ کو بچا کر وہ سید کیوگ میں بھیجتا ہے پر اس کی بری قسمت خود وہ لیزرز کا شکار ہو کر مر گیا تھا اس کی موت سے سبھی صدمے میں تھے اگلے 10 گھنٹے یہ لوگ ہیروشی کے ملنے کے غم میں رہتے ہیں اور پھر دوبارہ حوصلہ کرتے ہوئے یہاں سے نکلنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں جیہاروں ایک نئے کلپلیشن کرتے ہوئے ان سب کو بتاتا ہے کہ گیٹس پر نکھے ہوئے جن نمبرز کو یہ لوگ ایون اور پرائم نمبرز سمجھ کر آگے بڑھ رہے تھے اصل میں وہ نمبرز اس بڑے کیوب کے اندر چھوٹی چھوٹی کیوبز کی ڈائیٹ مینچن بتا رہے ہیں ایکس وائی اور سیڈ ایکسس پر وہ اب اور بڑی کلپلیشن کرتے ہوئے فائنل ریزلٹ نگاوتا ہے کہ اگر وہ لو باہر ایکسس کو فالو کرتے ہوئے آگے پڑھیں تو انہیں سیف روم بھی بلیں گے اور کچھ ہی روم سپار کرنے کے بعد یہ لوگ کیوب کے ایچ یعنی کنارے پر بھی پہنچ جائیں گے جہاں سے باہر نکلنا آسان ہوگا اور اس سٹور چپ بھری زندگی سے انہیں آزاد ہی ملے گی اسی فارمولا کو فالو کرتے ہوئے یہ لوگ ایک روم میں آ جاتے ہیں یہاں انہوں نے کچھ دیر ریسٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ اور بین یہاں ان سب لوگ اسے کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے دنیا میں کیا ہوئے کناہوں کی سزا ہے شاید ہم اس جگہ سے کبھی نہیں نکلیں گے میں نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا اور یہ میری سزا ہے اس کے ایسا کہتے ہی اوپر سے روہے کے روڈز آ کر نیچے کہتے ہیں اور یہ کیوپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کیوپ کے ساتھ ان کی تین بھی اب آدھی آتی ڈیوائیڈ ہو چکی تھی یہ لوگ اب الگ الگ ہی آگے بڑھنی کا فیصلہ کرتے ہیں اولڈ مینٹ اور شنچی دو لوگ کو ہی میت نہیں آتا تھا لیکن ہار وہ بھی ماننے والی نہیں تھے چیہاروں وہ لڑکی اور ان کا دوسرا ساتھی اب اپنی کلکولیشن کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یہاں ایک سکرین تھی جس میں چیہاروں کے ساتھی کو اس کی پاسٹ کی بری یادیں دکھائی جاتی ہیں جہاں اس کے بھائی پر دنیا نے بہت زیادہ ظلم کیے تھے وہ سوسائٹ کر رہا تھا لیکن اس نے اپنے بھائی کے جان نہیں بچائی یہ سب دیکھ کر وہ غم سے پاکل ہو جاتا ہے اور اپنا سر پکڑ کر رونے لگ جاتا ہے چیہاروں جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی بندے بارے لڑکی کی سٹوری دیکھ کر صدمے میں اس لیے آ چکا تھا کیونکہ دنیا اس کے ساتھ بھی بلکل بیسہ ہی ظلم کرتی تھی دوسرک طرف شنجی اور وہ اولڈ مین جوتے پھینک پھینک کر رونز کو پاک کر رہے تھے اور یہی وہ اولڈ مین شنجی سے کچھ بری باتیں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جوان لوگ کافی جذباتی ہوتے ہیں اور یہ سب سن شنجی کو غصہ آ چکا تھا وہ غصے میں بینا کچھ سوچے سمجھے اس آدمی کا سر دروازے میں لکھ کر دروازے کو بہر بہر بند کرتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے سین دوبارہ دوسری کروک کی طرف شفٹ ہوتی ہے چاہاں چیہاروں اس لڑکی کو گستل کہہ رہا ہے کیونکہ وہ نہ اپنے بھائی کو دنیا سے بچا سکا اور نہ ہی مرنے سے چیہاروں خود اب بہت زیادہ ڈپریس ہو چکا تھا وہ جینا نہیں جاتا تھا وہ اس کمرے کا نیچے والا دروازہ کھول کر ایک ٹراب روپ میں جمپ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس مرتبہ دوسرا نڑکا اپنے گلد کو ختم کرنے کے لیے چیہاروں کو منلز سے بچا لیتا ہے اب یہ لوگ آگے پڑتے ہیں اور اس روم میں جب واہ ایکسس پر یہ لوگ ایک دروازہ کھولتے ہیں تو فائنلی انہیں اس کیوب سے باہر کا رستہ دکھ چکا تھا لیکن باہر بہت زیادہ اندھیرہ تھا وہ ایک کیوب روم کو لیفٹ کی طور پر کام کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور ان کے خیال میں یہی کیوب لیفٹ انہیں بیس تک لے جائے گی اب یہ لوگ ایک اور مرتبہ کلپلیشن کرتے ہیں جس کی مدد سے یہ لوگ لیفٹ کیوب تک پہنچ سکے کلپلیشن کرتے کرتے یہ لوگ آگے پڑھ رہے تھے کہ انہیں اب شنجی بھی مل چکا تھا جو اولڈ مین کو مار چکا تھا جب یہ لوگ اولڈ مین کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹرپ روم میں جانے کی وجہ سے وہ مر گیا خیر اب یہ لوگ آگے پڑھتے رہتے ہیں اور شنجی آخری میں زبردستی ان سب لوگوں کو ایک ٹرپ روم کے اندر لے آتا ہے اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا اسے شاید ان سب کو مار نہ تھا اس روم میں آ کر وہ ان سب کو بتاتا ہے کہ اولڈ مین کو بھی اسی نے قتل کیا تھا اس لڑکے سے ڈر کر شیہارو اور وہ لڑکی ایک دوسری کیوپ میں چلے جاتے ہیں جبکہ ان کے دوسرے ساتھی کو شنجی بہت مارتا ہے وہ لڑکا پوچھتا ہے کہ تم آخر مجھے مار کی رہی ہو تو شنجی بتاتا ہے کہ وہ بس اپنا بدلہ لے رہا ہے اس چیز کا جو دنیا والوں نے اس کے ساتھ کیا وہ ایک لوکل شوپ پر کام کرتا تھا جہاں اس کے مالک کے ساتھ ساتھ وہاں آنے والے سبھی لوگ اس کی بہت بیسٹی کرتے تھے اسی چیز نے انسانوں کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہ اب خود چینا چاہتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے شنجی اب گرہ دبا کر اس لڑکے کو مارنی ہی مالا تھا لیکن آخری وقت پر اسے اپنے مرے ہوئے بھائی کی عادتی ہے جسے وہ بچا نہیں پایا تھا وہ اب ہمت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ شنجی کی طاقت کے آگے ختم ہو جاتا اس ٹراب رومے سے اوپر سے کچھ سناخی آ کر شنجی کو ہی لگ جاتی ہے اور شنجی مر جاتا ہے چیہارو اور وہ نٹکی دوسری گیک پہ کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور شنجی کے ہاتھوں بچنی مانا یہ نٹکا اپنے دولوں ساتھیوں کو اس کمرے سے باہر نکالتے ہوئے اپنے آپ کو اگر کے لیے ایک قربان کر دیتا ہے فائنلی چیہارو اور وہ نٹکی نف کیوب تک پہنچ چکے تھے بہت تیز روشنی آ رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ چیہارو اس کیوب کی ایک سیٹ تک پہنچ گیا تھا وہ فائنلی اس ٹرچے کیوب سے باہر نکل گیا تھا چیہارو پیچھے لڑکی کو دیکھتا ہے وہ لڑکی اسے کہتی ہے تم جاؤ آگے بڑھو اپنی نائف چیو میں باقی بچے ہوئے لوگوں کو ڈھوڑنے کے لیے یہی رکوں گی یہاں دکھا جاتا ہے کہ جس لڑکے نے اپنی جان پہ کھیل کر چیہارو کو نیفٹون تک پہنچایا تھا وہ ابھی بھی زندہ تھا لیکن شدید زخمی تھا اس نے ابھی تک اپنی امید نہیں کھوئی تھی اسے یقین تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی اس کیوب میں اس سے نکل ہی جائے گا جب یہ کہانی میں ایک ٹویسٹ یہاں آتا ہے کہ وہ لڑکی جو اس کیوب میں بچے ہوئے لوگوں کو لانے کے لیے واپس گئی تھی اصل میں اسی لڑکی نے اس کیوب کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آگوں کے اندر ہی سب ہی بچ جانے والے لوگوں کو ملیجر کر رہی ہے اور اب ایک نئے گروپ کے پاس پہنچی ہے جو اس کیوب میں پھسے ہوئے ہیں بلکل ارسل یہ جیسے وہ چیہارو کی گروپ کے پاس پہنچی تھی اور اسے دھکھاتی ہوئے یہ کہانی یہاں ستم ہو جاتی ہے